آسان اللہ علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشب عباسی کے ساتھ سیدھا مہمانوں پہ چلے جاتے ہیں مہمانوں کا تعریف آپ سے کرا دیتے ہیں تجزیہ کریں گے آج یہ جو اتنا ایک ہیپننگ ایک ایک ایکسپلوسیو ویک گزرا ہے الیکشنز اور اس کے بعد کا آمیر علیہ السرانہ صاحب آج ساتھ موجود ہیں عطر قازمی صاحب ہیں اور میسٹر اشاد بھٹی نہیں نہیں میر بھٹی تانو برے کے چھوڑا مانگا نہیں نہیں میر بھٹی مہنا مزیدہ واقعہ ہے نہیں نہیں میر بھٹی میر بھٹی الیکشنز میں جو ایک چیز میاں نواز شریف صاحب آپ وزیراعظم ہیں امیدوار نہیں ہیں اس کے بعد میاں صاحب کی سیاست اور مسلم لیگ نون پنجاب سے اتنے بری پرفارمنس آخر کیسے کیا ہوا جس کی وجہ سے اتنی بری پرفارمنس تھی آمیر صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں سب سے پہلے میاں صاحب کیا آپ کو اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر ایس پرائیم منسٹر نظر آ رہے ہیں یا دیس ایز ایٹ ختم ان کا سٹینڈر دیکھیں پاکستان میں سیاست کے اندر یا دنیا میں بھی سیاست کے اندر یا تو آپ کہتے ہیں نا جی میں ریٹائر ہو گیا مہتیر محمد نوے سال سیاستدان تی صافی کر دی ریٹائر نہیں ہو نوے یا بانوے سال کی عمر میں وزیراعظم بن گئے تھے لہذا میں یہ اس پہ محفوظ رکھوں گا رائے کہ یہ آگے چاکے کیا بن گئے دیکھیں انہوں نے الیکشن کے دن جب ووٹ دیا کیا کہا جب پچھلی دفعہ تکلیف ہوئی تھی کہ رات ساڑھے گارہ بجے کیوں کہا دیا کہ ہمیں اکثریت چاہیے کہ جی دھاندلی کہتی اس دفعہ انہوں نے کہا دیا تو اس وقت سے تبطرہ شروع ہو گئے تھے مطلب وہ ایک سمپل مجارٹی کے ساتھ ایک ایسی گورنمنٹ کو رن کرنے کی خواہش رکھتے تھے کہ جو مسائل کے حل کرنے کے لیے کسی کی اس میں نہیں جائے گی پریشر میں لیکن جو ریزلٹ آئے اب اس کے اوپر ابھی اے این پی کے وزاہد خان سے میری بات ہو رہی تھی انہوں نے انکار کر دیا پی ٹی آئی سے کہ تمہاری وجہ سے ہم آ رہے ہیں ہمیں آ رایا گیا اور تمہارے زیادہ ہمیں اتجاج کریں اب یہ ساری پارٹی ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف ہیں سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اتجاج کس کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں یہ تھوڑی دیر میں مطلب مولانا فضل الرحمن اور پی ٹی آئی کی جب ہوگی مطلب یہ ساروں کے اپنے اپنے بیگج ہیں بیلنس ہیں مولانا فضل الرحمن کو روشتان میں وہ چاہیے ہیں بزارتی اللہ وہاں اسلم رئیسانی وہاں وہ نہیں کرنے آئے تعویز گنڈے کے لیے یا کوئی دعا پڑھانے کے لیے نہیں آئے وہ بزارتی اللہ کے امیدوار بن کے آئے ہیں وہاں پہ سرفراد بگٹی اور وہ بیٹھے ہیں سناولہ زیری پیپلز پارٹی میں اور ادھر جام کمال بیٹھے ہیں مطلب یہ سارے لوگ اس لیے پارٹیوں کے ادھر سے اور ادھر ہوئے کہ اقتدار کا حساب کے پی میں ان کے پاس گورنر موجود ہے اسے بھی بچانا ہے مولانا فضل الرحمن نے نواز شریف وہ ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے یہاں پہ لوگوں کو ہوتا ہے لیکن ان کے ساتھ لوگوں کو ججگ ہوگی کہ اگر وہ بیٹھے ہوں گے تو جو ڈیمانڈز آتی ہیں مختلف لوگوں کی وہ بات کرتے ہوئے بھی ججگتے ہیں شباز شریف صاحب میں بڑی ہے میرے شبہ ان سے بات بھی ہوئی ان کے لیے بڑی ذمہ داریاں ہیں اور مجھے بلکل کوئی اس تھیوری پہ نہیں ہے کہ نواز شریف نے کسی پریشر میں آ کے شباز شریف کو بنایا ہے بلکل نہیں کیا مریم نواز شریف صاحبہ کو وزیراعلا بنانے کے لیے میاں صاحب کو پیتے پیچھے اکنا پڑا نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر سمپل مجارٹی ہوتی اور آپ کے پروگرام میں دو تین دفعہ کہا میں نے کہا تھا سمپل مجارٹی ہوئی تو نواز شریف شاید مریم نواز کو وزیراعلا بنا دے یہ بات میری رائے موجود تھی اور ہے لیکن یہ تب ہوتا اگر وہ سمپل مجارٹی ملتی لہذا مریم نواز ان کی چوائس ہیں ایدھر اور ہونا تھا ایدھر اور سے مراد کہ دونوں تو عوضے دونوں نہیں لے سکتے تھے نہیں نہیں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا شباز شریف اور حمضہ شباز دونوں وزیراعلا اور وزیراعلا اور وزیراعلا پتہ نہیں کیا نہیں نہیں جو بھی ہوا یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ لے نہیں سکتے روکتا کون ہے یہاں صرف اکثری اتنا ہونے کیوں شریل مارشل عیوب خان کی تیسری نسل آج وزیراعلا کے عوضے پر نامزد ہوئی ہوئی اور خان صاحب نے کی تو باقیوں کے اوپر کیا پابندی ہے سارے سیاستدان پوری دنیا میں آتے ہیں اس طرح جنہوں نے سیاست کرنی ہے وہ جرنل سے شروع ہوئے تھے وہ فیلڈ مارشل ہوئے اور مطلب جیتے یا ہارے وہ ایک الگ قویسٹن ان کے اوپر بھی کڑا ہے ورنہ رائل شریف بھی فیلڈ مارشل بغیر جنگ لڑے بھی جیت کے ہونا چاہتے تھے یہاں پہ سارے کے سارے ہمارے ہیرو ہیں ہم کسی کو کیا کہہ سکتے ہیں ساڑھی کوئی چل دی ہے ساڑھی جانے تو بات فیصلہ کر دے ہیرو ہیں تو نواز شریف سیاست میں ریلیونٹ ہیں ریلیونٹ ہیں لیکن پرائم نیسٹر کی بات کرنا پرائم نیسٹر تو شباز شریف آ رہے ہیں ورنہ آج آپ کو پتہ نا وہ چھوٹی سی بات یعنی وہ زبردستی خبر چلائی نہ بیریسٹر اس نے اسد کیسر نے کہی تھی نہ بیریسٹر سیف نے کہی تھی پیپلز پارٹی سے کہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ سیدھی سیدھی اتجاج کی بات تھی اور ایک خبر چلوائی گئی اور کہا گیا کہ وہ پیپلز پارٹی سے کر رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کے دو لیڈروں کے فٹا فٹ بیان آگئے ایک نے ویڈیو بیان جاری کر دیا فیصل گریم کنڈی نے اور شادیہ مری سے سوال ہو گیا حالانکہ وہ بات نہیں تھی اور پھر وہ شہر افضل مربط پنجاب میں ہوئی بہت سے لوگ افضل رہے ہیں تجزیے بہت ہو چکے ہیں وہ وجہ بنی بنیادی طور پر میاں صاحب کی الیکشن سے باہر ہونے یہ تو آئی تھوٹ ان کو وہ سوچ رہے تھے کہ ہمیں تو کیمپین کی بھی ضرورت نہیں ہے ہم جیت جائیں گے شاید اسی طرح سے کیمپین ہی نہیں کر رہے تھے بات شباز صاحب نیا کیا کریں گے جو پہلے سولہ مہینے میں نہیں کر پائے جو حکومت بنانے جارے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہ جماعتیں ہیں جن کو عوام نے مسترد کیا ہے اب علمیہ دیکھیں جن کو عوام نے مسترد کر دیا وہ میاں صاحب جو اپنی سیٹ ہار گئے مانسیرہ سے وہ میاں صاحب جن کی لاہور والی سیٹ پر چیلنج ہے وہ مریم بی بی جو پی پی ون فائی و نائن سے بنیادی طور پر کھمبے سے صرف دو ہزار ووٹ سے جیتی ہیں وہ بھی متنازع ہے وہ بندہ بھی فارم فورٹی فائیو لے کے پھر رہا ہے اب وہ لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی اتنے ریلیونٹ ہیں کہ جن کو مسترد کر دیا گیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وزیراعظم بھی نامزد کریں گے ہم وزیراعلا بھی نامزد کریں گے تو یہ علمیہ دوسری طرف اگر آپ اس کی فلپ سائٹ دیکھیں تو یہ بھی ہے لیکن ایک بات بگر بنیادی منڈٹ طریق انصاف کا ہے لیکن یہ بات ان کی ہے کہ اگر تحریک انصاف حکومت نہیں بنا سکتی پھر دو دو جماعتیں ہمارے ہاں لوگ بات کر رہے ہیں پچاسی اٹھاسی میں جب صدر نامزد کرتا تھا اب وہ آئین میں ہے جس نے کاغل جمع کرانے ہیں الیکشن لڑ لے یہاں نامزد وزیراعظم کا وزیراعلا کے لیے بھی یہی ہے لیکن کانسپٹ ہو جس کی وہ بات کر رہے ہیں جماعتوں کا نام لیا میں ورنہ بیچ میں بولتا دو تہائی ووٹ پی ٹی آئی کے اگینسٹ پڑا آپ جماعتیں نہ نہ کہیں میں اس میں چھوٹی سی عرض کرتا پی ٹی آئی کو اتنا پڑا میں سیٹوں کے ساپ سے جا رہا ہوں جس کی سب زیادہ سیٹیں لیکن لوگ چاہتے ہیں کہ یہ حکومت بنائیں مطلب یہ ہے کہ میاں صاحب کو کیا تین تہائی ووٹ پڑا تھا جو انہوں نے اس دن ویکٹری سپیچ دے دی تھی کس موں سے ویکٹری سپیچ دی وہ کس جگہ پہ جیتے ہیں وہ جو وہ ویکٹری سپیچ دے رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جو اوورال الیکشن یہ بنا غیر ضروری تقریف ہی نمازی جو اوورال الیکشن ہوا ہے کاشف صاحب کیا وہ پورا پروسس فری این فیر تھا کہ الیکشن سے پہلے سیمبل لے لیا لاہور شہر کے اندر 31 سیمبل تھے پی ٹی آئی کے پھر بھی وہ جیت گئے پھر بھی ان کو اتنے زیادہ ووٹ پڑھیں تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں نا کہ ان کے پاس اس وقت مورل اور اس وقت پولیٹیکل منڈٹ کتنا ہے لیکن جہاں تک میاں صاحب کی سیاست میرے خیال میں میاں صاحب اب مجھے نہیں لگتا کہ وہ دوبارہ وزارت عظمہ کے اس طرح امیدوار ہوں گے لیکن اس کے لئے پارٹی پھر منیم صاحبہ کو ہینڈ اوور افیشلی کرنی پڑے گی یہ پروسس نظر آرہا ہے نہیں پروسس تو نظر آرہا وہ تو جلسوں میں ہی نظر آرہا تھا صرف وزیراعالہ نہیں کئی نا کئی فارمل سیرمنی میں کہ اب میں سیاست سے تھوڑا پیچھے قائد کی حیثیت سے کام کرتا رہوں گا لیکن مسلم لیگ نون کی صدر تو شہباز شریف ہے مسلم لیگ نون کی صدر لیکن لیڈر نواز شریف قائد وہی ہیں ممکن ہے کہ اگلے چاند مہینے میں مجھے نہیں لگتا کہ اتنی جلدی اس طرح کی کوئی پریس کانفرنس ہوگی اس لیے کہ ابھی ان کو بھی پتا ہے کہ یہ حکومت کتنا ارسا چلے گی چھے مینے چلے گی اور ایک فائٹنگ نہیں چاہتے وہ ابھی وہ نہیں یہ چاہتے میرے خیال میں ابھی یہ سلسلہ چلے گا جب چیزیں کوئی حتمی ہوں گی تو میاں صاحب مجھے نہیں لگتا کہ ریٹائر ہوں گے لیکن ان کو عوام نے ریٹائر ایک طرح سے کر دیا ہے اگر لاہور میں اگر آپ کی یہ پوزیشن ہے اور دوسرے مخالف کے ساتھ جو ہو رہا تھا اس کے باوجود تو بھر میرے خیال میں کچھ تھوڑا سا ان کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے بھائی جان آپ نے ایک فلم دیکھی ہوگی جناب سپیکر کبھی خوشی کبھی غم اس وقت پاکستانی سیاست کے سینما گھروں میں وہ فلم لگی ملک خوشی انتخابات ہو گئے غم یہ انتخابات ہو گئے قوم خوشی نکلی ووٹ دیا غم ووٹ دیا کسی کو تھا نکل کہیں سے گیا پی ٹی آئی خوشی کبھی خوشی کبھی خوشی کبھی خوشی ٹیم سی بلہ نہیں ہے پلینگ فیلڈ نہیں ہے پچھتر سے چھتر سالہ تاریخ بدل دی ساروں کو ہرا کر نمبر ون پی پی اور غم کیا کہ پچاس سے ستر پی ٹی آئی کا سیٹے ہماری جو ہیں وہ جیتی ہی تھی ہروا دی گئی پیپلز پارٹی خوشی کینگ میکر غم بلاول رن میں نہیں ہے بڑی درچسپ بات ہے زردانی صاحب نے بیان دیا داندلی نہیں ہوئی پچھلے الیکشن میں پیپلز پارٹی نے پنجاب سے آٹھ سیٹیں لی اور کانتا داندلی ہوئی داندلی آب ہی بات کریں جی سار آٹھ سیٹیں لی تھی اور کانتا داندلی ہوئی اس دفعہ چھے سیٹیں لی اور کینگ داندلی ہوئی اچھا پیپلز پارٹی خوشی یہ ہے کہ کینگ میکر ہے غم یہ ہے بلاول وزیراعظم نہیں ہے مسلم لیگ آجائے مسلم لیگ خوشی پنجاب مل گیا غم دکھایا نواز شیف ملایا ملک پاکستان کو نواز دو کی وجہ پاکستان کو شہباز دو ہو گیا سر وہ انشاءاللہ وزیراعظم نواز شیف میں اس دن گیا اپنے جیو کی ٹرانسمیشن آپ بھی وہی تھے تو میں گیا میں نے کہا یہ اخبار میں اٹھا سویرے دیکھا خبر ہے شاید یہ اور نہیں میں نے لگیا کہ میں شاید کال الیکشن ہو گیا منہوں پتہ ہی نہیں لگیا نواز شیف صاحب وزیراعظم مان گیا یہ بھی نہیں لکھا پیڈ ایڈورٹیزمنٹ یا کسی طرف سے آیا ایسے لگا یہ خبر لگائی گئی اچھا اب ہے کہ بلا شبہ نواز شیف صاحب کی سیاست ختم نہیں لیکن یہ کچھ بلا شبہ اور بھی ہیں کہ بلا شبہ جیل میں بیٹھے عمران خان نے نواز شیف کو چوتھی مرتبہ وزیراعظم بننے سے روک دیا بلا شبہ مسلم لیگ دکھی ہے اور میں کئی لوگوں سے لاہور میں ملا ہوں جو کہتے ہیں کہ یہ تو آخری تابوت میں کل ٹھک جائے گا شبہ شیف کے آنے پہ وہ دکھی ہیں اچھا اور بلا شبہ آخری بات جسے مائنس ہونا تھا وہ پلس ہو گیا اور جسے پلس ہونا تھا وہ مائنس ہو گیا تو یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے میاں صاحب ریٹائر نہیں ہوں گے لیکن میاں صاحب سے ایک گلہ ہے کہ یہ تھا وہ وقت جب انہیں چیلنج قبول کرنا چاہیے تھا جس طرح وہ آئے جس طرح ترقی اور خوشالی نے آنا تھا وہ قوم کے باپ نہیں بنے ایک بیٹی کے باپ بن گئے لیکن ان کو آنا چاہیے تھا چیلنج ایکسپٹ کرنا چاہیے تھا کہ مجھے نئی منڈیٹ ملا پہلا حق ہے طریق انصاف کا اگر وہ نہیں بنا پاتے تو میں بنوں گا یہ چیلنج ایکسپٹ کروں گا خوشالی لاؤں گا ترقی لاؤں گا امید لاؤں گا اور نوازوں گا پاکستان کو لیکن وہ نہیں ہو سکتا اس میں ایک تخریر تو ال ٹائم تھی میاں صاحب کی میں یہ بات مانتا ہوں آپ کی لیکن پوری کیمپین یہ تھی کہ جو پچھلے پانچ سال میں ہوا آمی صاحب یہ جواب آپ بھی دیں گے کیونکہ زیادہ اب یہ حکومت شباز لیڈ پی ایم ایل اینڈ گورنمنٹ ہے شباز شریف لیڈ لیکن کہا گیا کہ یہ ملک کی تباہی کی تو ذمہ داری وہ لوگ کی پچھے تباہی کر کے گئے میاں صاحب آئیں گے ان کے پاس کچھ ایسا ہے کہ وہ پاکستان کو ٹھیک کر سکتے ہیں ان کے علاوہ کوئی نہیں ٹھیک کر سکتا لیکن اب آپ کہہ رہے نہیں جی شباز صاحب آ کے اس لیے ووٹ نہیں دیا تھا کہ وہ شباز شریف کو وزیراعظم بنائیں اور مسلم لیگ نون کو اس لیے ووٹ نہیں ملا کہ وہ آسولی زرداری کو اگر صدر بنتے تو ان کو بلائیں گے بنائیں گے تو یہ ووٹ پپلز پارٹی کا تو بلکل انٹی مسلم لیگ نون تھا بلاول نے کون سی کمپین کی چوہ نکلا شیر مائگائی لیگ ناکام لیگ چولہ مہینے سے شیم آن می شیم آن یو سولہ مہینے سیون فیلڈ میں بیٹھ کر لندن سے بیٹھ کر ملک نہیں چلائے نواز شریف کو ٹماتر رنڈے پڑھ رہے ہیں اور بابوں کو فرد خدم کرو تو یہ ووٹ ان کا اپنا اپنا ہے لیکن اگر اکٹھا کریں تو ٹھیک کہہ رہے ہیں اور ایمکی ایم کا ووٹ بھی گینا ہے ویس میں ان کو بہت پہنے کرا جی اچھا مکمل غام میں ہے مولانا صاحب مولانا صاحب اور مکمل خوشی میں ایمکی ایم ہے میں ذرا احتجاج پر بھی آوں گا لیکن شہباز گورنمنٹ نواز شریف صاحب نے ملک ٹھیک کرنا تھا یہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہا جا رہا تھا کہ وہی ہے جو ملک ٹھیک کر سکتے اور تو کوئی ملک ٹھیک کر سکتا یہ سالت صرف یہ عظام نکال سکتے تو کے ٹیکر معافی جاتا ہوں اگر اس طرح کی بھی حکومت تھی اگر صرف وہ گیدر سنگھ یہ آپ کے پاس آمید چاہیے آپ یہ کہہ رہے گے نہیں مجورٹی نہیں میں نے ملک ٹھیک نہیں کرنا is that the message is given دیکھیں ہر بندے کا یہ اپنا رائٹ ہے کہ وہ کیا گفتگو کرتا ہے دبٹی صاحب نے کیسے کی سیاسی گفتگو میں اسی کی بات کر رہا ہوں کہ جتنی سیاسی جماعتیں جیتی ہیں کیا لوگوں نے پی ٹی آئی کو جو آزاد امیدواروں کو ووٹ دیا ہے سریعت نہیں اچھا یا تو آپ یہ کہہ دیں کہ جی ہم بھاگ رہے ہیں اب آپ جو نواشی پہ سوال کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے انہوں نے یہ ایک ڈسین لیا کہ نہیں اس محول میں میں نہیں کام کرتا لیکن جس محول کو لایا گیا بنایا گیا یہ فرض کر لیا گیا آپ تینوں کی گفتگو سے کہ دھاندلی جو ہے نا وہ صرف پی ٹی آئی کے خلاف ہوئی ہے یا یہ پروگرام سارا پی ٹی آئی میں آپ ہی سے بیعث کروں مصلاح یہ جی ایو آئی اور پی ٹی آئی کی ملاقات ہونے جاری ہے اس کا مطلب جی ایو آئی کا گریونس پی ٹی آئی کے خلاف نہیں ہے بھائی میں آپ سے یہی بات کہہ رہا ہوں کہ جماعت اسلامی کی تین سیٹے ایم پی آئی کی آئیں اور وہ تینوں پی ٹی آئی کو چلی جائیں وہ میرٹ پہ انصاف ہوا وہ پنجاب کے اندر دو گنتی میں ایک آزاد کو چلی جائے اور ایک کوٹا والی نون کو چلی جائے تو وہ دھاندلی ہوئی مطلب ہمارے ہاں تو اتنا ہی سادہ پارمولہ ہے اگر آج نواز شریف کا نوٹفکیشن وہ کہیں کہ ہم نہیں مانتے وہی ٹھیک ہے شہزادہ گستاف صاحب جیتا ہے تو وہ ایمانداری ہے وہاں الیکشن فیر ہے اگر وہ کسی اور حلقے میں ہو جائے تو وہ دھاندلی ہے ایسے نہیں چلتا کہ آپ کو یہاں پہ میٹھا ہے یہ ٹھیک ہے یہاں کڑوا ہے یہ غلط ہے آپ کو سب ماننے پڑیں گے سب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے لوگوں نے تجزیہ دیئے سو ایک سو دس پہ سیٹ جاری ہے لیکن ان کو ستر اسی دیں گے تو ستر اسی اگر مان لیں اسی تجزیہ نگاروں کی بات ہی ہو رہی ہے نا کہ جی تو پھر ان کو روک دیا گیا کہ جی نواز شریف کو روکنا تھا روک لیا لیکن میرے صاحب کتاب سے انہوں نے اسی لیے فیصلہ کیا کہ اس میس میں آپ کو ایک ایسا لیڈر چاہیے تھا جو دنیا کے ساتھ بات کر سکتا یہ گلف ہو چائنہ ہو جس پہ لوگ ٹرسٹ کریں جہاں امریکہ سے کوئی آپ کا رابطہ نہیں ہے ایک تو وہ پارٹی ہے نا جو کہتی ہے ایبسلوٹی ناٹ بلاول صاحب بردک ٹائم امریکہ پڑت کیا نہیں نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں ابھی وہی کہہ رہے ہیں جی آپ ہی مرمہ نہیں کریں آپ ہی الیکشن پہ کوئی زور بھی لگا دیں ہمارے لئے ہمیں نکالا بھی آپ نے ہمیں واپس بھی آپ ہی بٹا دے مطبع اسی اتار کے لانڈے سے دوالینے دوبارہ جانا چاہ رہے ہیں جس نے آپ کو گھر سے نکالا تھا بکوال آپ کے اور نکلی مطبع آپ چلے تھے امریکہ سے اور آگے گرے موسن نکوی پہ مطبع امریکہ اور موسن نکوی تو برابر ہو گئے نہ چاہے وہ اب آپ کرکٹ کھلوائیں ان سے یا کچھ بھی کرائیں لیکن ایشو یہ ہے کہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ سب ایک جیسے ہیں سیاستدان ان کو چودری پروید علائی سب سے بڑا ڈیکیٹ لگتا تھا ڈاکو تھا وہ ان کا وزیرحالہ تھا جس کو چپڑاسی نہیں بنانا تھا اس کو وزیر داخلہ بھی بنایا وزیر ریلوے بھی بنایا یہ سیاست ہے وہ پیٹ پھارنے کی بات شہباز شریف کرتے تھے وہ گسیٹنے کی بات میں سیاسی بات چلتے ہیں یہی سیاست ہے اور ہم کس چیز کو بات کر رہے ہیں میں ہی ٹھیک کر سکتا ہوں اور کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا اور کیا بات کر رہے ہیں لیکن اس میں ہوا یہ کیونکہ ہم معیشت پر بھی سیاست کرتے ہیں جو کہ ہمیں ایوائیڈ کرنے چلی ہے معیشت ہی تو ساری فس گئی ہے اثر کیونکہ معیشت ہی آماری کو ایک کچھ نہیں ہمارے فس کیونکہ ہم پکھے مر گئے کیونکہ لوگوں کو جس طرح دوزار پہلے تین چار سال ساری سیاست معیشت ہوں بات میں پتہ لگا نہیں اے ہی ہونا سی جو آئی ایم ایف کے پاس جائے گا یہی ہوگا انتیان آرہا شباز شریف کا کہ کیا کیابنٹ اب اس سنوے بندوں پہ جائے گی کیونکہ آ تو وہی لوگ رہے ہیں مسئلہ آئے گا ان کے لئے احتجاج کی کول آگئی ہے بٹی صاحب یہ فضل عبان صاحب کی بھی ہے این پی نے دے دی تحریک انصاف نے دے دی پی کے میپ جماعت اسلام یہ کی طرح جائے گا معاملہ کو یہ دوزار اٹھارہ میں بھی بہت ساری جماعتیں کا بلینگ کرنی لیکن اسی طرح ہوگا جسا دوزار اٹھارہ میں کہ آخر میں سیٹل ہوگے سارے پارلمنٹ میں بیٹھ جائے گا دیکھئے مولانا صاحب کی بات سی شروع کرتے مولانا صاحب نے کہا ہے یہ پی ڈی ایم کے سربراہ تھے پتہ ہے سیلیکٹڈ گورنمنٹ سیلیکٹڈ وزیراعظم نہیں چاہیے دھاندلی زدہ حکومت نہیں چاہیے دھاندلی زدہ اسمبلیاں نہیں چاہیے حالانکہ اسی میں بیٹھے ہوئے تھے تنخواہیں مرات لے رہے تھے خود بھی لیکن وہ کہہ رہے ہیں دوہزار اٹھارہ سے میں دھاندلی ہوئی تھی تو یہ دھاندلا ہوا ہے جھرلو پھر آئے اور عربوں خربوں روپے کے بات کر رہے ہیں جس کا انہیں ثبوت دینا چاہیے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ مولانا صاحب کی اگر یہ باتیں ایک طرف رکھیں کہ بلوچستان کی وزارت اللہ بھی چاہیے صدارت بھی دے دو کچھ خوئے ملائی والی وزارتیں بھی دے دو ریلیمنٹ کر دو ان کو اگر ساتھ بھی رکھیں تو مولانا صاحب جو ہیں یہ پچھلے الیکشن دوہزار اٹھارہ میں اب تو انہوں نے صرف اسٹیبلشمنٹ پہ آئے ہیں پچھلے الیکشن میں تو کہا تھا میں چودہ اگست بھی نہیں مناؤں گا مولانا صاحب کا پرابلم ایک یہ بھی نظر آتا ہے کہ جب گنگا بے رہی تھی تو میں نے کیوں نہیں اشنان کیا انہوں نے باقی سارے اگر ہو گئے تو مجھے بھی تھوڑا سا نمبر وان نمبر ٹو رانا سناولہ صاحب نے کیا کہا سننے بڑی ایک دلچسپ بات کی کل شازیب کی پروگرام میں رانا صاحب نے مولانا صاحب کے بارے میں کیا کہا سنن مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کا جیجو آئی کی اس کی وجوہات کی اوپر میں نہیں جاتا آپ وہ کہتے ہیں کہ جی میرا منڈیٹ جو ہے وہ چوری ہو گیا ہے کس کو نہیں معلوم تھا کس کو نہیں معلوم تھا کہ یہ منڈیٹ آئے گا مولانا صاحب صحیح کہہ رہے ہیں ایسی بات ہے اور اگر مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ قرب قیامت کی نشانی ہے وہ کہتے ہیں کل ہم ایک پروگرام میں تھے تو وہاں مسلم لیگ نون کے سیاستدان کہہ رہے تھے کہ ہمیں ہروایا گیا ہے بھئی نگران حکومتیں آپ کی الیکشن کمیشن آپ کا بیوروکریسی جس نے انتخابات کرانے وہ آپ کے ایون فیلڈ سے سعودی عرب یو اے ای اس کے بعد اسلامباد ائرپورٹ شائع کلہ کا سبزہ زار منارے پاکستان جاتی عمرہ وزیراعظم سے پہلے پروٹوکول میڈیا انٹرنیشنل میڈیا سارا آپ کا اور اس کے بعد بھی اگر کہتے ہیں کہ آپ ہر آیا ہے تو وہ پھر وہی عورت یاد آتی ہے جو وہ سر باندھ کے بیٹھی رہتی تھی دس بچوں کی ماں تھی کہ میں انتہ سچا پیار ہی نہیں ملے اگر ابھی بھی ان کو سچا پیار نہیں ملا تو پھر پتہ نہیں کب ملے گا تو میں شروع سے کہہ رہا تھا یہ مقبولیت لیس لوگ ہیں یہ بیانیاں لیس لوگ ہیں یہ پفامس لیس لوگ ہیں ان کو گلی محلوں کا پتہ نہیں ہے انتظامیاں پولیس کے ساتھ مل کر جلسیاں کر لینا یا اشتہار بڑے بڑے دے کر نواز دو وہ کر لینا وہ ایک ڈیفرنٹ سٹوری ہے جب گراؤنڈ میں آئیں گے تو ریالٹیز کا پتہ جائے آج میاں صاحب کی اپنی سیاست آن سٹیک ہے یاسمین راشد نے دے رہی ہے جیل میں بیٹھی کہ عورت سے آر گئے ہو عورت سے در گئے ہو یہ نہ کہہ کہ عورت سے آر گئے ہو یاسمین راشد نے کہا ہے اور جنڈر میں نہ پڑے ایک خاتون جو جیل میں تھی کیمپین نہیں کر سکتی اور آلیہ حمزہ جو ہے وہ اگر حمزہ شہباز کے مقابلے میں لاکھ ووٹ لے جاتی ہے تو یہ سوچنا چاہیے اور پھر آج لاہور کا مقبول ترین سیاستدان ہے آن چودری یہ ہے اس الیکشن کا سارا کچھ نواز شیف جتنے ووٹ لے کے خیر سے آن چودری کو میاں صاحب نے ووٹا لیا عزت میں آپ لوگ کہا یہ بڑا مسئلہ ہے یہ سسٹم یہ چھوٹی سی بریک سے پہلے مجھے بتائیں جو بلوچستان کے نامزد وزیراعالہ ہیں پی ٹی آئی وہ ایم پی بنے نہیں انہوں نے نامزد نہیں انہوں نے کہا ان سے رابطہ کر کے مشاورت کر کے میرے یہ نہیں کہا میں نے کہا وہ ایم پی بنے مشاورت کرنے کیا مشاورتی چیمپی بن جائے گا مجھے اور مجھے یہ بھی پوچھنے اور وہ الیکشن لڑے ایم پی کا پی ٹی آئی کینڈیٹس کے بارے میں آپ کا کیا خال ہے ایک تو حکومت کتنا عرصہ چلے گی دوسرا پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں سی ایم کے لئے علی امین گھنڈپور اور عمر ایوب مزاری تظمہ کے لئے اس کے بلے بات کرتے ہیں سالہ را اضم کا نام ہی نہیں لیے سالہ را اضم کونے سے یہ جدا لوشتان دے وزیریا اللہ واسطہ نام لے چلو ٹھیک ہے نا سیٹھے ہی کوئی نہیں ہوتھے نامزد تے کرتے تھا لیکن میں پوچھ رہے ہوں این پی بنے آئی چلو انہوں نے ہی پتا ہونے نہیں جلتی بھی ہو جاتے ہیں میں جان لینے تسیل نہیں میں نے پوچھ رہے ہیں شاہر بھائی بتا دیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں اتھر کتنا عرصہ نظام آپ کو چلتے نظر آ رہا ہے پہلے پہلے یہ پھر اس کے پاس زیادہ کینڈیٹس کی طرف چلتے ہیں اس کا جواب دے دیں دیکھیں اس وقت تو بڑا کمزور سی حکومت آئی کس طریقے سے جو مطلب کہ ایک جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس حکومت میں وزیراعظم بنوائیں گے لیکن ہم حکومت میں شامل نہیں ہوں گے تو وہ نظام کس طرح چل سکتا ہے اور شامل نہیں ہوں گے صدارت بھی دے دیں اور وہ چیئرمنٹ چینٹ بھی دیں پر ہم اس کا حصہ نہیں ہوگی اور قائمہ کمیٹین کیا چیئرمنٹ شپ بھی دے دیں کہہ رہے ہیں جیس ہرہ پہنچا دیو پر نکاح نہیں کرنا دوسری جو کینڈیٹس آپ نے جو وزارت علا کے کینڈیٹس کے حوالے سے پہلے وزیراعظم کے کینڈیٹس وزیراعظم جو عمر ایوب صاحب ہے میرے خیال میں مناسب شخصیت ہیں وہ ووٹ لے کے آئے ہیں اس جگہ سے ووٹ لے کے آئے ہیں اور جس حالت میں ووٹ لے کے آئے ہیں آجے سے زیادہ عرصہ تو وہ روح پوش رہے ہیں اپنے والد کے جنازے میں بڑی مشکل سے وہ پہنچے نہ وہ کوئی کمپین کرسکے اور اس کے باوجود ان کو بڑی زبردست لیڈ وہاں سے دی گئی اور وہ ایک شخصیت بھی ایسی ہے کہ وہ میرے خیال میں دیگر لوگوں سے بات بھی کر لیں گے قابل قبول بھی ہوں گے تو میرے خیال میں وزیراعظم کا کینڈیٹ ان کا بہترین ہے دوسرا علی امین گنڈا پور صاحب ان کے اوپر بہت سارے کوئسچنز ہو رہے ہیں ان کی کارکردگی کیا ان کی رہی ہے اور بہت سارے اخلاقی سوالات اٹھتے ہیں شہباز شریف صاحب جن کی دورے حکومت میں دو سال میں آپ نے آئین کی دھجیاں اڑا دیں آپ نے دو صوبوں میں انتخابات نہیں کروائے آپ کی ہائی کورٹس نے کہا کہ پریس کانفرنس کر لو یہ نہیں چھوڑیں گے تمہیں اس کے اوپر آپ کو کوئی اخلاقی سوال نہیں اٹھتا وہ وزارتہ آلہ کا کینڈیڈیٹ جو ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے میرے پاس اس کی بھی ویڈیو ہے میرے پاس اس کی بھی ویڈیو ہے ادھر کوئی اخلاقی مسئلہ نہیں ہے پرابلم یہ ہے کہ آپ کس طریقے سے اس بندے پر کوئیسٹن اٹھا رہے ہیں جس کو آپ ایک صوبے سے اٹھاتے ہیں دوسرے میں لے کے جاتے ہیں آپ کی حکومت تیسرے میں پہنچتے ہیں چوتھے جیل سے جا کے وہ چھٹتا ہے اس میں پرابلم معلوم کیا ہو سکتی ہے بھٹی صاحب یہ جو آپ نے بات کی نا کہ امیدوار تو ایک پارٹی کا سواب دید ہوتی ہے اس کا استقاق ہے جس مرضی کو بنائے جس وقت مختوم شاہبودین صاحب کو وزیراعظم اناؤنس کیا گیا تھا پیپلز پارٹی کی جانب سے جب یوسر وزا کے لانی صاحب نائل ہوئے تھے اس وقت یہ آپ کو میں خبریں دکھاتا ہوں ارسٹ وارنٹ ایشوڈ فور پیپلز پارٹی پی ایم کینڈیٹ ایفیڈ سکینڈل تھا یہ جو تُسی کہے سو ساندھا اخبار کٹ کے ویٹھے آمیر صاحب نے کہا تھا مختوم شاہ مختوم شاہبودین کے وارنٹ جاری گرفتاری کے لئے چھاپا پیپلز پارٹی امیدوار کی تبدیلی پر مجبور اس طرح کے مناظر ہو سکتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور جا رہے ہوں کیونکہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے پاکستان میں کوئی نئی چیز نہیں ہے جب جب ہوتا ہے جب وہ آپ کو پتا ہے کہ کسی کو نہیں کرنے دینا پھر میں نے آج بھی دیکھا آزاد کشمیر کی کوئی ایف آئی آر ایکٹیو ہو گئی تو ایدھر سے کر لیں گے you think it's a good choice کہ politically شاید چلے نہ دیا جائے دیکھئے امران خان کا حق ہے اور پانچ ناموں پہ میں نے جب سنا جب جیل میں یہ گئے تو پانچ ناموں پہ مشاورت ہوئی کے پی کے وزارت آلہ کے لئے ایک کے بارے میں انہوں نے کہا میں نام نہیں لیتا کیونکہ وہ ادھر ایک کے بارے میں کہا یہ کمزور ہے ایک کے بارے میں کہا یہ وکٹ کی دونوں طرف کھیلتا ہے ایک کے بارے میں کہا یہ مشکل وقت میں چھوڑ جائے گا ایک کے بارے میں کہا کہ یہ وہ وہ مافیا اس کے ساتھ ہے اور ایک کے بارے میں کہا کہ یہ تو ہمیں چھوڑ گیا تھا سیٹ کے لیے واپس آیا ہے لیکن اس کے باوجود کہ اس پہ یہ کھڑا رہے گا اس نے جیلیں ماریں کھائیں سارا کچھ کیا لیکن اس کے باوجود اس کے باوجود بھائی جان میری چوائس اگر کوئی پوچھے علی امین گنڈا پور میں تو میری چوائس نہیں اگر مجھ سے کوئی پوچھے رائے لے تو اس کی ایک وجہ یہ ایک تو یہ کہ یہ جب آپ آئیں آپ کو اللہ نے نو مئی کے بعد اللہ اور اس قوم نے موقع دیا آٹھ فروری کو اب آپ نے رستے نکالنے ہیں نظام میں ریلیونٹ ہونا ہے آپ قومی اسمبلی سے نکلے صبحی اسمبلیہ توڑی اس کے بعد انہوں نے جی بی ختم کر دی کشمیر ختم کر دی آپ جیلوں میں چلے گئے گھر بیٹھ گئے اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس نظام میں دوبارہ آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے اوپر نمبر ون پارٹی آپ ہیں پنجاب میں اپوزیشن آپ ہیں کے پی میں کلین سویپ ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے لڑنا ہے لڑیں آپ اپنی جو دھند لی اس کے چاروں فورمز پہ آپ گئے ہیں کل وائٹ پیپر بھی آ رہا ہے آپ انٹرنیشنل میڈیا کے پاس بھی جا رہے ہیں الیکشن کمیشن عدالتیں اور مطلقہ فورم سڑکوں پہ بھی آ رہے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے اب عمران خان کی مشکلیں آسان کریں آپ اس ان کے بحاب پہ ان کے گردن پہ آپ بس کر دیں اور کوئی ایسا امید بھی آتا ہے یہ نامزل تو عمران خان صاحب نہیں کیا یہ بسنے تو عمران خان صاحب کو ہونا چاہیے بابلم یہ ہے کہ خان کی عوام نے اس کو الیکٹ کیا یا سب کہہ دیں کہ وہ الیکٹ نہیں ہوا سر جس طرح آپ کی رائے ہیں میں تو اپنی رائے دے رہا ہوں میں عمران خان نہیں ہوں میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ اچھی چوائس نہیں ہے اچھی چوائس ہوتی کہ جیسے عمر ایوب صاحب ہیں ادھر شیر افضل مروت بھی ہو سکتے تھے تو ادھر اگر اچھی چوائس ہے اور ادھر بھی اگر اگر ایک کوئی ایسا ہو جاتا خواہ پیچھے جو بھی ہوتا ہے وہ کرتے رہتے تو میرا خیال ہے کہ نہیں ہونا چاہیے جو شاید موسٹ لائکلی ہوتے اگر جی جاتے وہ مارے ساتھ موجود ہیں جگڑا صاحب اسلام علیکم جگڑا صاحب اسلام علیکم جی صاحب یہ ایک ڈیوائسیو اپینین ہے علی امین پر ہمارے روائیوں کی طرح لیکن مسئلہ یہ ایک طرف ان کا بیان آج کا کافی اچھا بیان دیا انہوں نے کہا کوئی داروں سے کوئی مہازرائی نہیں چاہتے he's a strong man لیکن زیارہ ڈیوائسیو ہیں اسے تیز ہیں تھوڑا سا اور زیارہ ان کا ایک جو پاسٹ ہے جس کی وجہ سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ he'll be acceptable قابل قبول ہوں گے اگر جیت جاتے کاشف جیتا میں ہوں اگر آپ کا فارم 47 سٹھیک سے بنا دیا جاتا آپ ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ تو وہ ایک ہزار والا پچیس ہزار سے نہ جیتا خیر جو علی امین کا نام آیا ہے جب خان صاحب کہے دو باتیں پہلی چیز تو یہ یہ کانٹراسٹ تو ہم کر لیں کہ پی ایم ایل این میں تو علی امین گنگرپور ہوتے ہی نہیں کیونکہ ان کا نام علی امین شریف ہونا پڑتا تب ہی وہ کینڈیڈیٹ ہو سکتے تھے تو یہ تو میرے خیال میں ہم ایک سٹیپ فورڈ جو ہے وہ چلے گئے دوسری چیز میرے خیال میں علی خان پروینچل پریزیڈنٹ ہے علی خان پانچ سال سبائی منسٹر رہے علی خان کوئی چار سال فیڈرل منسٹر رہے تو اگر آپ اس لحاظ سے دیکھ لیں تو میرے خیال میں بائی فار سب سے سینئر جو الیکٹڈ لوگ ہیں اس میں سے علی خان ہے ہاں یہ چیلنج ضرور ہے کہ ان حالات میں اس منڈیٹ کے ساتھ سوبہ چلانا ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا یہ ہمیں صرف علی خان کے لیے نہیں اور کیا آپ کو الیکشن سے پہلے کہا گیا تھا کہ آپ امیدوار ہو سکتے ہیں بزارت ایالک کیسی بات تھی یار میں ان چیزوں میں پڑھتا ہی نہیں ہوں اور جب ایک ڈیسیزن ہو گیا ہے تو اس کے بعد اس کے بارے میں ڈیبیٹ کرنا جو ہے اس سے کچھ بنتا نہیں ہے میری پرائیورٹی اس لحاظ سے یہ ہے کہ جو پشاور کی نو سیٹوں پہ یہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے نا رگنگ نہیں ہوئی اور اس میں ڈی سی پاک وزیر پولیس کے کوئی چالا ہو کام جو کہ اندر تالا تھے اور وہاں پہ کینڈیڈیٹس نہیں آ رہے تھے اور فارم فورٹی سیون سپوزیلی وہاں پہ بنے ان کو جواب دینا پڑے گا جواب ان کو دینا پڑے گا باقی یہ دوزنٹ میٹر آئی دنگ ہمارا کام ابھی عبران خان کو نکالنا ہے اپنے میڈیٹ کی جو ہے وہ اس کو صحیح ثابت کرنا ہے اور جو آپ نے بات کی کہ اسٹیبلشمنٹ سے جھگڑے نہیں لینے بلکل میں علی خان سے ایکسپیکٹیے کرتا تھا دیکھیں ہم نے یہ نو دس مہینے دو باتیں کہیں اے کہ ہم انٹی سٹیٹ نہیں ہیں اور نہ پاکستان کے عوام ہمیں انٹی سٹیٹ سمجھتے ہیں وہ دونوں چیزیں ثابت ہو گئیں پاکستان کو آگے بڑھنا ہے لیکن اس کے لیے ایک چیز ضروری ہے آج بھی ہمارے لوگوں کو اغواہ کیا جا رہا ہے آج بھی ان کی لائلٹیز بدلنے کی کوشش کی جارہی ہے کے پی میں نہیں کے پی میں یہ نہیں ہو رہا ہے یہ جو دس بیس سیٹوں پہ ایکچولی یہ فارم فورٹی سیبنز بدلے ہیں ان دی سیم وی جو پنجاب اور کراچی میں ہوا اس کے علاوہ ایڈونٹ تک کہ کے پی میں یہ ہو رہا ہے لیکن اگر ملک آگے جانا چاہتا ہے تو پھر یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم سب سیکھیں کہ یہ پولٹیکل انجینئرنگ سے کچھ نہیں ہوا بلکہ عوام نے الٹا ریاکٹ کر دیا یہ آپ کو بھی پتہ ہے اور میرے خیال میں کاشف آپ نے کہا تھا اور پاکستان کے عوام نے ثابت کر دیا جی کیا سارے کٹھے چال سکتے گو راستہ نکل سکتا دیکھیں جو بات جھگڑا صاحب کر رہے ہیں ایشو یہ ہے کہ جو میری طرف آ رہا ہے وہ سو فی سے درست ہے جو میرے سے ایک بھی جا رہا ہے وہ درست نہیں ہے یہ بھی اپروچ غلط ہے آ رہا کون مطلب کہ جو اگر بیس دوسرے جیت گئے تو وہ سارے غلط جیت گئے تو یہ بھی نہیں ہے نا اب ہمارے بھائی کازمی صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک وزیرالہ وہ بن رہی ہے جس نے ویڈیوز کی بات کی ایک وزیرالہ وہ بن رہا ہے جو خواتین کی تذہیق جلسوں میں کرتا ہے فرق پڑ گیا یہ نہیں ہونا چاہیے گفتگو میں اس کی پرفارمنس جیسے تیمور صاحب نے بات کیا نا کہ ہاں وہ کیا ہے ان کا غصہ کیسا ہے خواتین کی تذہیق کے الزامات تو بہت لوگوں پہ لگا ہے جن کا پورا بیانی آئی گوگی پہ میں نے آرام سے بات سنی یہاں پہ آپ بھی آگے آپ بھی آگے آپ تینوں نے دو دو راؤنڈ لگائے اور میں خموش سے میرے تو سارے راؤنڈ ہیں سارے راؤنڈ میرے ہیں میں تو ان کو میں آئے انٹروین ایوری ہوئے مجھے تھوڑا سا کئی ڈیریکشن دینی ہوتی ہے میں آ جاتا ہوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں نہیں کرنا چاہیے کسی شہستان کو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے میرے دائیں ہاتھ پر بیٹھے ہوئے ساتھی نے رائے دیئے میں اپنی رائے دیئے ہوں کہ جی انہوں نے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی بھی خان صاحب نے خود نہیں چھوڑی بھی وہ کیا کیا نہیں کہتے رہے لہٰذا یہ باتیں کرنا اب آ کے کہ جی یہ گنیں ہاں آپ ان سے کہیں کہ جی ٹھیک ہے وہ ایکسائز کے وزیر تھے پانچ سال کے پی میں وہ کشنیر افیرز کے وزیر تھے اور یاد ہے انہوں نے کہا تھا کہ وہ تو چلا گیا کلبوشن تو پاکستان میں ہے ہی نہیں یاد ہے نا اس انٹرویو کو تو بس آپ کو اور ہمیں یہ سوچنا پڑے گا اگر وہ ان چیزوں کو ٹھیک رکھ سکتے ہیں یہ انٹرویو دینے کی بنیاد تو کسی کو وزیر اعلیٰ نہ بنے ہیں نہیں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کردنشنز ڈسکس کر رہے ہیں کسی کے بھی مجھے ان کی ذات سے کیا مسئلہ ہے وہ ایم پی اے بنے ہیں ان کی پارٹی کے لیڈر نے انہیں وزیر اعلیٰ نہ مزد کر دیا انہیں بنا لینا چاہیے کیا ایشو ہے کیونکہ یہ رائے لوگوں نے دی عمران خان کو ووٹ دے کے عمران خان نے نومینیٹ کر دیا عمران خان نے ایک ایسا بھی نومینیٹ کر دیا جس پہ میرا کوئسٹن ہے وہ بلوچستان میں ایم پی آئی ہے یا نہیں ہے یہ ویسے کیا ہوا ہے جگڑا صاحب مطلب وہاں پہ کیا گفتگو ہو رہی ہے وہ ڈسکس کے اوپر ہو رہی ہے سالار کاکر یہ نہیں ہونا چاہیے ایم پی آئی نہیں ہے ان کو آپ نے نومینیٹ کر دیا وزیر اعلیٰ کے لیے بلوچستان میں گوٹو خان صاحب جیل میں اور میں اس لیے کومنٹ نہیں کر سکتا کوشش کر رہا ہوں کہ وہ جو ایک ہزار کو پچیس ہزار کے اوپر ڈالا گیا ہے اس کا کچھ کریں لیکن یہ جو کریڈینشلز کی بات کی سب سے جو ضروری چیز ہے وہ ہے ایکانومی چلانا ایکانومی کے لیے نمبر میں مہارت ہونی چاہیے مریم بی بی کا ایک مجھے کومنٹ یاد آیا وہ ایک سروے ہوا تھا اور آدھن شاہز ایک شاہد انٹرویو کر رہے تھے جس میں شہباز کی انہوں نے تینوں کے کٹھے کر دیئے تھے نمبر کے شہباز شریف مریم نواز کی پاپلارٹی کو کٹھا کر کے نمبر دیا تھا تو میرے خیال میں پجاب کی فائنانسز کا اللہ ہی مالک ہوگا اللہ تعالیٰ خیر کرے اس کے اوپر تأثر ہوتا ہے کہ وہ فائنانسز جب عالمی دنیا میں ڈسکس کرتے ہیں تو ایک ڈسکشن میں اب وہ مبینہ ڈسکشن ہے کہ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں پاکستان کا بھی دیکھنا چاہیے اور ایک چیئرمین کی بات سن رہے تھے یہ بھی پھر اس وقت ڈسکشن میں ہونا چاہیے ہر وقت پاکستان پہلے پہلے آتھر یہ ظاہر ہے یہ تو معاملات آگے چلتے رہیں گے آپ کو حالات کی طرح جاتے نظر آ رہے یہ جو اتنے اتجاجی کالز آگئی ہیں میں بھی جاتا ہوں جھگڑا صاحب کے پاس سے نوے تو پشاور پشاور میں بھی اتجاج اس وقت کر رہے ہیں کل پرسوں موٹر بھی بند تھا جیسے میں نے پہلے ہی پوچھا تھا کہ کیا 2018 کی طرح ڈائی ڈاؤن کر جائے گا دیکھیں آپ کو تسلسل میں دیکھنا پڑے گا یہ جس پوزیشن میں ہم ہیں یہ نہیں ہے کہ آٹھ بجے کاشف صاحب کا پروگرام شروع اور اچانک ہمیں پتا چلا کہ ہم اس پوزیشن میں آگئے یہ تسلسل ہے ان پولیسیز کا جس نہج پہ ہم نے چیزوں کو پہنچایا ہم نے استحقام آنے دیا دو سال کے اندر جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس کے بعد انتخابات نہیں ہوئے عوام کو ووٹ نہیں ڈالنے دیا گیا اور میڈیا میں بھی بیٹھ کے ہم لوگ کہتے رہے کہ ختم شد پارٹی ختم ہو گئی ہے عوام باہر نہیں نکلے گی الیکشن کی سائنس ہوتی ہے ہر چیز کو ہم نے الجبرا تو خود بنایا نا کاشف صاحب سادہ سی چیزیں تھیں سب کچھ چل رہا تھا ایک ویو صحیح ثابت ہو جائے تو کہیں دوسرا ویو غلط تھا کئی دفعہ دوسرا ویو صحیح ثابت تھا ایپسولوٹی فائن لیکن دیکھیں نا جو اس طریقے سے کہا گیا کہ یہ بالکل اب کچھ ایسا نہیں ہو سکتا یہ ہے وہ ہے مقبولیت ہے تو قبولیت نہیں یہ ساری چیزیں میٹل کرتی ہیں اس لئے کہ آپ نے عوام کو مسلسل ایک غلط چیز کہتے رہے کہ یہ ہوگا وہ ہوگا انہوں نے کہا نئی بھئی ایسا نہیں ہوگا ہم یہ کرنے جا رہے ہیں تو اس ساری چیزوں نے اپنا اپنا کردار ادا کیا ہے اب اس میں بہتری ایکی صورت میں ہے کہ جس کا منڈٹ ہے اس کو تسلیم کیا جائے اب اس میں راکٹ سائنس تو ہے نہیں ہے اب یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے مجھے نہیں لگتا ہے زیادہ دیر چلے گا دوبارہ عوام کے پاس جانا پڑے گا یہ احتجاجی کالیں ہیں فیزل آؤٹ کر جائیں گے نہیں نہیں کریں گی اس کی وجہ یہ ہے نا کہ طریقہ انصاب بھی شامل ہے اس میں چار ہلکوں پہ جو رولا پڑا تھا اس کے بعد اب آ جائیے اس پہ اس پہ دس جماعتیں ہیں جو سولہ فروری سے سڑکوں پہ آ رہی ہیں یہ ہے اس میں مولانا صاحب کی جماعتیں مولانا صاحب کے ساتھ کوئی انیس بیس ہو گیا کوئی ڈیل شیل ہو گئی مطلب وزارتیالہ مل گئی صدارت مل گئی تو لیدہ بات ہے لیکن یہ چلے گا اور یہ چار ستھوں پہ چلے گا اور جو فارم قانون تو یہ ہی نا فارم فورٹی فائیب میں جو کچھ ہے اگر وہ نہیں ہے ملتا تو فارم فورٹی فائیب کا کر لیں تو اب مولانا صاحب ابھی کہہ رہے ہیں انڈیکشن میں دھاندلی کا فائدہ ابھی ندیم ملک صاحب کو انٹرویو کیا ہے دھاندلی کا فائدہ نون لیگ کو ہوا ہے تاثر موجود ہے کہ نواز شیف کو لاور کی سیٹ دی گئی ہے پی ٹی آئی کے خلاف طریقہ ادم اعتماد کے حق میں نہیں تھا اور طریقہ ادم اعتماد کس طرح لائی اب یہ اس پہ چلی جا رہے ہیں بچے تھوڑی ہیں کہ کس نے کہا وہ آجو لائی میں لگے اور طریقہ ادم اعتماد لیا اور کہا ہاں ہاں لے آتے ہیں یاد آپ لوگوں نے فیصلہ اس پولیٹیشنز کیا ہے نہیں جس دن خان صاحب نے آفر کی الیکشن کر آ دو نہیں نہیں کہ ادم اعتماد واپس لو وہ خبر میں نے بریک کی ان دن مولانا فضل الرمان کی گفتگو جو بی جی آئی اور آرمی چیف کے ساتھ پوری پی ڈی ایم کی ہوئی میں بتا سکتا ہوں جب میں یہ خبر دے رہا ہوں کہ انہوں نے آفر کرائی سب کا تھا اب اپنی اپنی باری ہر بندہ ایک لیتا ہے مولانا کنونس کرتے رہے مولانا کنونس کرتے رہے یہ سب ساتھ تھے نجی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اکیلہ ذرداری تھا نہیں نواز شریف انکار کر دیتے انہوں نے نہیں کیا میاں صاحب کر سکتے تھے لیکن ان کا بیو پھر بھی یہی تھا کہ الیکشن میں جاتا ہے نہیں جیتنے کے بعد جب اس نے کہا تھا الیکشن میں چلے جاؤ عمران نے انہوں نے کہا نہیں اب فیس کرو اس نے کہا تھا بھے واپس لے لو عمران خان نے یہ جنرل باریوہ کے ذریعہ آفر کی تھی اور اگلے دن میٹنگ ہوئی یہیں اسلامباد میں جب انہوں نے پھر پریس نہیں جاری کی کہ ہمیں یہ آفر آئی اور ہم نے انکار کیا اور مولانا صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ سابقا آرمی چیف سابقا ڈی جی آئی کی موجودگی میں سب جماعتوں کو بلایا گیا اور بتایا گیا کہ ترحیت مہتماد لانی ہیں پی پی اور نون نے مور لگا دی میں نے کہا میں پیچھے ہٹوں گا تو کہیں گے عمران خان کو بچانا ہے خیر لیکن یہ تو چھوڑے اس قصے کو ایک طرف ہوگی بساکھیوں والی مجبور بلیک میل ہوتی حکومت اور اس کا ہر مشکل فیصلے کے لیے ایک دوسرے کے دروازے پہ جانا پی ڈی ایم ٹو اور دوسری ترہے گا نہیں چلے گا جگڑا صاحب آخری ویس تیس چالیس سیکنڈ آپ کے لیے آپ یہ بتائیں گے آپ کسی پارٹی میں جا رہے ہیں یا آپ آزاد حیثیت میں یہ نظام چلائیں گے جب جماعت اسلامی میں جانے کا فیصلہ ہو گیا تو اگلے ہی گھنٹے جماعت اسلامی نے جو دو سیٹیں جیتے تھیں کی پی میں ان پہ ریکاؤنٹ آرڈر ہو گیا اور وہ سیٹیں پی ٹی آئی کو دی گئیں کاش کہ وہ پشافر میں بھی جماعت اسلامی وہ سیٹیں جیتا کون تھا اصل میں پی ٹی آئی پی ٹی آئی کاشف کی پی میں لٹرلی کلین سویپ کیا ہے میں کل سے فارم پورٹی فائفز کو دیکھ لوں گا میرے خیال میں کوہستان کی دو دو سیٹوں کے علاوہ پروونچل اسیمبلی میں ایک سو پندرہ میں سے ایک سو تیرہ سیٹیں ان ایکچوالیٹی پی ٹی آئی نے جیتی ہے نیشنل اسیمبلی میں چوالیز میں مطلب لیکن یہ بتائیں نا سر یہ بلکل ٹھیک ہوگا مجھے یہ بتائیں آپ آپ ازاد حیثیت میں اب رہیں گے کی پی میں کاشیف ابھی اس کے بعد نو بجے میرے خیال میں ایک انٹرنل میٹنگ ہے ازاد حیثیت میں بھی رہیں کی پی میں تو تب بھی ٹو تھرڈ مجھورٹی ہے ہزاد 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 ہیرہ تنگیل لیکن نپس کسی دسپلن کے تحت نہیں ہوتے نا وہ کئی بھی کسی وقت بھی جا سکتے ہیں this is the problem with being independent وہ ٹھیک ہے بھرے بریک لینے کا کہا جا رہا ہے بریک لیتے ناظرین احتجاج کی کالیں بھی ہیں لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ کیا سیاسی جماعتیں آپ اس میں ہاتھ ملائیں گی اکٹھے کو احتجاج کریں گی جیو آئی اور پی ٹی آئی خصوصی طور پر صرف احتجاج کی حد تک کیا اکٹھے ہو پائیں گے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پھر بھی نظام کی شفافیت اور اس کو آگے بڑھانا ہمیں نظام ٹھیک کرنا پڑے گا یہ آؤٹکمز خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی ہم سب نتائج کی طرف سب لوگ نتائج کی طرف ہم زیادہ توجہ دیتے ہیں پروسس کا کوئی خاطر میں نہیں لاتا اجازت دیجئے اللہ حافظ